اسلام علیکم ڈیفنس یوئرز ویلکم ٹو اٹا ڈیفنس فرنڈز آج ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے انڈین ائر فورس کی سروس میں موجود سو ٹھٹی ایمکی ایس کو سپر سکھوئی کے تحت اپگریڈ کیے جانے والے پروجیکٹ کے بارے میں فرنڈز انڈین سکسٹی تھاؤزن کروڑز کی لاغت پر ان تمام سو ٹھٹی ایمکی ایس کو سپر سکھوئی اسٹینڈرز پر اپگریڈ کرنے کا اپروول آلریڈی انڈیا کی ڈیفنس کاؤنسل سے اپروف کیا جا چکا ہے انڈین ائر فورس کی سروس میں موجود تمام ٹو ہنڈرڈ سیونٹی ٹو سو ٹھٹی ایمکی ایس کو ہندوستان ایرونوٹیکل لیمیٹڈ اور ڈی آر ڈیو کی مدد سے سپر سکھوئی پروجیکٹ پر اپگریڈ کیا جانا ہے اس سے پہلے ریشہ کی طرف سے بھی انڈین ائر فورس کی سروس میں موجود تمام سو ٹھٹی ایمکی ایس کو ریشن ائر فورس کے سو ٹھٹی ایس ایم اسٹینڈرز پر اپگریڈ کرنے کی اوفر کی گئی تھی جبکہ انڈین ڈیفنس منسٹری کی طرف سے میڈین انڈیا کے تحت انڈیا میں ہی ڈیولپ کیے گئے اتم ایسا راڈارز اور دیگر سب سسٹمز کی لوکلائزیشن اور منیفکچرنگ کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ انڈ سو ٹھٹی ایمکی ایس کو لوکلی اپگریڈ کیا جائے گا اس سپر سکھوئی پروجیٹ کے تحت انڈ سو ٹھٹی ایمکی ایس پر جو سب سے بڑا اپگریڈ کیا جائے گا وہ انڈ سو ٹھٹی ایمکی ایس پر ایریشن بلٹ بار سپیسہ راڈارز جو کہ ون ہنڈرڈ ٹوئنٹی کلومیٹر کی رینج میں انڈیمی ٹارگٹس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں انڈ کی جگہ پر لوکلی مینیفیکچرڈ اتم ایکٹیو الیکٹرونکلی ایسکینڈ ایری راڈارز کو انٹیگریڈ کیا جائے گا جو کہ سمویر اباٹ ون ہنڈرڈ ٹوئنٹی سے ون ہنڈرڈ فٹی کلومیٹر کی رینج میں اینیمی ٹارگٹس کی ڈیٹیکشن کر سکیں گے باقی سٹیل فائٹر جیٹس کی ڈیٹیکشن کے لیے ان فائٹر جیٹس پر جو دوسرا سب سے بڑا اپگریڈ پروپوز کیا جا رہا ہے وہ ان فائٹر جیٹس کے موجودہ انفروریڈ سرچ انٹریک سینسرز کو ڈی ایڈیو کی طرف سے نیکس جنریشن کے انفروریڈ سرچ انٹریک سینسرز کے ساتھ رپلیس کیے جائیں گے جو کہ پہلے کے مقابلے میں دگنی رینج میں سٹیلتھ ٹارگٹس کی ڈیٹیکشن کر سکیں گے مزید ان سو تٹی ایمکی آئیس کو ایریل وارفیر میں بچانے کے لیے ایک سیلف پروٹیکشن جیمر اور ایک ایسکوٹ پروٹیکشن جیمر کو بھی انفروریڈ جیٹس پر انٹیگریٹ کیا جائے گا اس سپر سکھوئی پروجیکٹ کے تحت انفروریڈ جیٹس پر ایک یونیفائیڈ الیکٹرونک وارفیر سویٹ بھی انٹیگریٹ کیا جائے گا جس میں انفروریڈ جیٹس پر موجود ڈیجیٹل وارننگ ریسیورز کی جگہ ایک ڈوال کلرڈ میزل اپروچ وارننگ ریسیورز کو بھی انٹیگریٹ کیا جائے گا باقی اس پورے سپر سکھوئی اپگریٹ پلان میں انفروریڈ جیٹس کے ایوین ایکس پر بھی کئی اپگریٹ کیا جائیں گے جس میں سب سے اہم ایک نیکس جنوریشن کے ہیڈز اپ ڈسپلے کے ساتھ ساتھ انفروریڈ جیٹس پر ایک سنگل یا ملٹی کلرڈ فنکشنل ڈسپلے کو بھی انٹیگریٹ کیا جائے گا مزید ان 130 ایم کیس پر ایک پاورفل مشن کمپیوٹر سسٹم کو بھی انٹیگریٹ کیا جائے گا مزید انفروریڈ جیٹس کی ککپٹ کو بھی فولی ڈیجیٹلائز گلاس ککپٹ کے ساتھ اپگریٹ کیا جا رہا ہے اس سپر سکھوئی اپگریٹ میں انفروریڈ جیٹس کے ویپنز پیکیج کو بھی اپگریٹ کیا جانا ہے جس میں انڈیا میں ڈیولپ کیے گئے اسطرہ اور اسرائم جیسے بیانڈ ویجل رینج میزیلز کے ساتھ ان فائٹر جیٹس کو ان میزیلز کو فائر کرنے کے لیے ایک نیا سوفٹوئیر بھی ان فائٹر جیٹس پر انسٹال کیا جائے گا باقی اس پورے سپر سکھوئی پروجیکٹ میں ان فائٹر جیٹس پر موجود اے ایل تھرٹی ون ایف این جیسے انجنز جو کہ ون ٹوئنٹی ایٹ کلو نیوٹرنز کا ڈرائی تھس پردہ کرتے ہیں ان کو ریپلیس نہیں کیا جائے گا فرنز یہاں پر انڈین ایر فورس کی طرف سے سپر سکھوئی اپگریڈ کا لوجک سمجھنا کافی مشکل ہے ان سو تھرٹی ایم کیس پر سپر سکھوئی اپگریڈ پلان میں نئے ایسا راڈارز الیکٹرونک وارفیر سورٹس آئی آر آئی ایس ٹی سینسرز اور دیگر سبسسٹنس کو تو اپگریڈ کیا جا رہا ہے بہتر پرفارمنس دینے کے لیے لیکن اگر ان فائٹر جیٹس پر موجود زیادہ پاورفل انجنز کو اپگریڈ نہیں کیا جاتا تو ان فائٹر جیٹس پر اپگریڈ کیے گئے ایسا راڈارز سینسرز اور دیگر الیکٹرونک وارفیر سورٹس جو کافی پاور ہنگری ہوتے ہیں ان کو پورے پوٹینچل پر یوز نہیں کیا جا سکے گا تو فرنز اسی بات پر ہم اپنے آج کی ویڈیو یہیں پرینٹ کریں گے ہاپفلی انفارمیشن یہاں تک کلیر ہوئی ہو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیے گا اور ہمارے چینل پر موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکشن آپ کو ٹائم لی مل سکیں تو تب تک کے لیے اجازت اپنی دعووں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ